سلام علیکم تلوہ تاربات آپ سب کو اللہ اپنے حجز و امان میں رکھے آمین آج کی جماعت شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتی ہوں آپ سب بچوں نے نظم شکر تیرا خدایہ کی پڑھائی کر لی ہوگی اور انگلہ کے الفاظ بھی یاد کر لی ہوں گے تو سب بچوں کو اچھا کام کرنے پر شاباش آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اسے توجہ کے ساتھ دیکھئے اور سنیے گا ہاں تو بچوں ہم آج سارے کام کون کر جاتا تھا کی پڑھائی شروع کرتے ہیں مدینہ کے قریب ایک اندھی بڑھیا کی جھونپڑی تھی وہ بیچاری بہت کمزور اور غریب تھی اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اس کا خیار رکھتا اور اس کا کام کاج کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بڑھی عورت کے بارے میں پتا چلا تو آپ ہر روز صبح صویرے بڑھیا کے گھر جاتے اس کے گھر میں جھاڑو دیتے پانی بھرتے ضرورت کی چیزیں بزار سے لاکر رکھ دیتے بڑھیا تو بیچاری اندھی تھی اس سے پتا بھی نہ چلتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموشی سے ان کے سارے کام کر کے چپ چاپ چلے جاتے ایک عرصے تک ان کا یہی معمول رہا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی ہے مٹکوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے اور ضرورت کی ہر چیز بھی موجود ہے اب تو انہیں بڑی حیرت ہوئے کہ آخر مجھ سے پہلے آ کر یہ سارے کام کون کر گیا ہے دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی بڑھیا بیچاری تو اندھی دی اسے کیا خبر کے کون آتا ہے اور یہ سارے کام کر جاتا ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مجھے چھپ کر یہ رات جاننے کی کوشش کرنا چاہیے اگلی رات کو آپ دوازے کے قریب چھپ کر کھڑے ہو گئے ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ ایک شخص چھپکے چھپکے تشریف لائے اور گھر کے سارے کام خموشی سے کرنے لگے انہوں نے پہلے گھر کی جھاڑو دی اب آپ انڈر لائنگ کیے گے الفاظ کی املاعیات کریں گے الفاظ یہ ہیں نمبر ایک جھوپڑی نمبر دو عورت نمبر تین ضرورت نمبر چار معمول نمبر پانچ حیرت نمبر چھے تشریف املاع کے الفاظ میں ایک بار پھر دور آتی ہوں نمبر ایک جھوپڑی نمبر دو عورت نمبر تین ضرورت نمبر چار معمول نمبر پانچ حیرت نمبر چھے تشریف آپ نے انگلاع کے الفاظ تین تین بار لکھ کر یاد کرنی ہے آج کا ہمارا سبق اب ختم ہوا اللہ نکے بام نمبر چار